نمسکار دوستوں اوم نمہ شیوائے شری شیوائے نمستبیم ہر ہر مہا دے کیسے ہیں آپ سب دیکھئے آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ 20 مئی 2024 کو سنوار کے دن پردوشورت آ رہا ہے دوستوں اسی دن پنڈک جی دوارہ بتایا گیا ایک سفید فول والا اپائے آپ لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے یہاں ایک ایسا اپائے ہے جسے کرنے کے بعد آپ کو کسی اور اپائے کی ضرورت نہیں پڑے گی پنڈک جی نے اپنی ابھی کی کتھا میں اس اپائے کا علیک کیا ہے آج ہم اس اپائے کو بہت اچھے سے سمجھانے والے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اسے سمجھنے کے لیے کسی اور ویڈیو کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے دوستوں اپائے کو شروع کرتے ہیں دیکھئے یہاں دن اتنا خاص اور محتوپون ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بڑے بڑے پوجہ پاٹھ اور انشتھان سے جو منوکامنا پون نہیں ہوتے بے بیس مئی دو ہزار چوبیس سنوار کے دن ایک چھوٹے سے اپائے سے ہی پون ہو جاتی ہیں بہت سارے لوگوں نے اس اپائے کو کیا ہے اور انہیں اس کا فل بھی ملا ہے اگر آپ لوگ بھی اس اپائے کو بیس مئی دو ہزار چوبیس سنوار کے دن کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اسے اچھے سے سمجھ لیں اس اپائے کا فل ضرور ملے گا اور اسے کرنے سے آپ کے گھر میں کسی بھی پرکار کی دکھ اور سمسیا نہیں رہے گی چاہے آپ کو سمسیا کا کارن پتا نہ ہو جیسے پتری دوش منگل دوش یا کسی بھی انہیں پرکار کا دوش اس اپائے کو کرنے سے سبھی دوش سماپت ہو جائیں گے اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے دوش کو پتا لگانے کی ضرورت نہیں ہے بیس مئی دو ہزار چوبیس سنوار کے دن اس سفید فول والے اپائے کو ضرور کریں یہاں ایک ایسا اپائے ہے جسے وشیش دن پر کرنے سے ادھک فل ملتا ہے اور جلدی فل ملتا ہے اس لیے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سفید فول والا اپائے سمجھائیں گے اس اپائے کو کرنے سے آپ کی کسی بھی پرکار کی منوکامنا پوری ہو سکتی ہے اگر آپ کے جیون میں دھن پرابتی نہیں ہو رہی ہے روپے پیسے کی دکتیں چل رہی ہیں ویاپار یا نوکری میں سمسیہ ہے گھر میں آرثک سمسیہیں بنی رہتی ہیں کوئی صدد سے بیمار رہتا ہے یا گھر میں لڑائی جگڑے ہوتے رہتے ہیں تو یہاں اپائے آپ کے لیے ہے پوجے گرو جی نے کہا ہے کہ جب آپ کے جیون میں ایسی پرستتیاں آ جائیں کہ آپ ایک روپے خرچ کرنے سے پہلے کئی بار سوچنے لگیں اور دھن پرابتی نہیں ہو رہی ہو تو آپ کو صرف ایک سفید پھول کے دانے سے شیولنگ کے سامنے وشیش اپائے کرنا ہے یہاں اپائے آپ کی ساری سمسیہوں کو سات دن کے اندر ہی سمافت کر دے گا تو چلیے جانتے ہیں ان وشیش اپائیوں کے بارے میں لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے بھائی اور پیاری بہنے آج چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا میری آواز آج پہلی بار سن رہے ہیں اگر آپ بھی مہادیب کے سچے بھکت ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ یہ اپائے کس کو کرنا ہے دیکھئے گھر کا جو بڑا اور مکہ سدسیہ ہوگا اسی وقتی کو یہ اپائے کرنا ہے یہاں مکہ روپ سے گھر کی ماتائیں اور بہنیں ہوں گی تو زیادہ بہتر ہوگا مطلب گھر کی بڑی ماتائیں اور بہنیں یہ اپائے کریں گی تو اس کا فل بہت جلدی اور بڑا ملے گا کیونکہ گھر کی لکشمی ارثات گھر کی مہلائیں جب کوئی اپائے کرتی ہیں تو اس کا فل ادھک پربابشالی ہوتا ہے اگر کسی کارنوش گھر میں بڑی ماتائیں اور بہنیں اپستت نہ ہوں تو اس جگہ پر گھر کا کوئی بڑا ویکتی بھی یہ اپائے کر سکتا ہے اس اپائے کو گھر کے سبھی سدسیوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھر کا ایک ہی سدسے اس اپائے کو کرے گا تو پورے پریوار کو اس کا فل مل جائے گا اور جیون میں چل رہی سمسیائیں دھیرے دھیرے دور ہو جائیں گی دھیان رکھیں کہ گھر میں سے کوئی ایک ہی بڑا اور مکہ سدس سے اس اپائے کو کرے گا وشیش روپ سے گھر کی ماتاؤں اور بہنوں میں اسے کوئی ایک یا اپائے کرے گا اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس اپائے کو کس سمجھ کرنا ہے ایک سفید فول والے اپائے کو ویشاک کے مہینے کے سنبار کو شیوراتری کے دن کرنا ہے اس اپائے کو کرنے کا سمجھ صبح اور شام دونوں ہو سکتے ہیں مکہ روپ سے شام کا سمجھ زیادہ مہتھوپون ہوتا ہے کیونکہ یہ بھگوان شیف جی کا سب سے پریہ سمجھ ہوتا ہے آپ اس اپائے کو صبح دس بجے تک کر سکتے ہیں اور شام کے سمجھ پردوش کال میں بھی کر سکتے ہیں شام کے سمجھ اگر آپ اس اپائے کو کرتے ہیں تو چھے بجے سے لے کر سات بجے کے بیچ کا سمجھ سب سے اپیوکت ہے اس سمجھ کے دوران اگر آپ یہ اپائے کریں گے تو آپ کو اس کا سربوتم فل ملے گا تو چلیے جانتے ہیں ان وشیش اپائیوں کے بارے میں لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے بھائی اور پیاری بہنے آج چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا میری آواز آج پہلی بار سن رہے ہیں اگر آپ بھی مہادیو کے سچے بھکت ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ اپائے کس کو کرنا ہے دیکھئے گھر کا جو بڑا اور مکہ سبسیہ ہوگا اسی وقتی کو یہ اپائے کرنا ہے یہاں مکہ روپ سے گھر کی ماتائیں اور بہنیں ہوں گی تو زیادہ بہتر ہوگا مطلب گھر کی بڑی ماتائیں اور بہنیں یہ اپائے کریں گی تو اس کا فل بہت جلدی اور بڑا ملے گا کیونکہ گھر کی لکشمی ارثات گھر کی مہلائیں جب کوئی اپائے کرتی ہیں تو اس کا فل ادھک پربابشالی ہوتا ہے اگر کسی کارنوش گھر میں بڑی ماتائیں اور بہنیں اپستت نہ ہوں تو اس جگہ پر گھر کا کوئی بڑا وقتی بھی یہ اپائے کر سکتا ہے اس اپائے کو گھر کے سبھی سبسیوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھر کا ایک ہی سبسے اس اپائے کو کرے گا تو پورے پریوار کو اس کا فل مل جائے گا اور جیون میں چل رہی سمسیائیں دھیرے دھیرے دور ہو جائیں گا دھیان رکھیں کہ گھر میں سے کوئی ایک ہی بڑا اور مکہ صدس سے اس اپائے کو کرے گا وشیش روپ سے گھر کی ماتاؤں اور بہنوں میں اسے کوئی ایک یہ اپائے کرے گا اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس اپائے کو کس سمیں کرنا ہے ایک سفید فول والے اپائے کو ویشاک کے مہینے کے سنبار کو شیوراتری کے دن کرنا ہے اس اپائے کو کرنے کا سمیں صبح اور شام دونوں ہو سکتے ہیں مکہ روپ سے شام کا سمیں زیادہ محتوپون ہوتا ہے کیونکہ یہ بھگوان شیف جی کا سب سے پریہ سمیں ہوتا ہے آپ اس اپائے کو صبح دس بجے تک کر سکتے ہیں اور شام کے سمیں پردوش کال میں بھی کر سکتے ہیں شام کے سمیں اگر آپ اس اپائے کو کرتے ہیں تو چھ بجے سے لے کر سات بجے کے بیچ کا سمیں سب سے اپیوٹ ہے اس سمیں کے دوران اگر آپ یہ اپائے کریں گے تو آپ کو اس کا سربوتم فل ملے گا آپ اس اپائے کو صبح اور شام دونوں سمیں کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی سمیں پر کرنا ہے گھر میں سے کسی ایک ہی بڑے وقتی کو کرنا ہے اور ایک ہی بار اس اپائے کو کرنا ہے دونوں سمیں نہیں کرنا ہے جو سمیں آپ کو اچھا لگے آپ اس سمیں پر اس اپائے کو کر سکتے ہیں یہ اپائے آپ کے جیون میں دھن دھانے کی وردھی کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے وقتتو میں اوج اور تیج کی وردھی بھی کرے گا اگر آپ اپنے ویاپار یا نوکری میں کسی کارن وشروکے ہوئے ہیں اور سفلتہ پرابت نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ اس اپائے کو کریں اور سفلتہ پرابت کریں ساتھ ہی آپ کی ساری سمسیاؤں اور سنکٹوں کا انت بھی ہوگا تو چلیے جانتے ہیں پوجے گروہ جی دوارہ بتائے گئے اس وشیش اپائے کے بارے میں اس اپائے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک سفید رنگ کا فون لینا ہے یہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس سفید رنگ کا فون نہیں ہے تو آپ شیولنگ پر چڑے ہوئے سفید رنگ کے فون کو اٹھا کر اسے جل سے شد کر کے پھر سے استعمال کر سکتے ہیں بس دھیان رکھیں کہ سفید رنگ کا فون کیتکی کا نہ ہو اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک چاول کا دانا لینا ہے یہاں چاول کا دانا کہیں سے بھی ٹوٹا یا کھنڈت نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک بیل پتر لینا ہے اگر آپ کے پاس بیل پتر نہیں ہے تو شیولنگ پر چڑے ہوئے بیل پتر کو اٹھا کر جل سے شد کر کے اس کا فر سے استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کو سب سے آخر میں ایک لوٹا جل لینا ہے لوٹا آپ تانبے کا لیں اور جل اپنے گھر کے کچن سے ہی لیں یہاں ساری سامگری لے کر آپ کو شیوالے جانا ہے پوجہ گروہ جی نے کہا ہے کہ اس اپائے کو آپ شام کو پردوش کال میں کریں تو اتی اتتم رہے گا اب ان تینوں سامگریوں کو لے کر شیوالے جائیں ایک بیل پتر ایک چاول کا دانہ اور ایک سفید رنگ کا پھول لیں اور انہیں ایک ایک کر کے ایک لوٹا جل میں ڈال دیں یہاں مشرن تیار ہو جانے کے بعد اس لوٹے کے جل کو دھیرے دھیرے شیولنگ پر سمرپت کریں اور ساتھ ہی اوم نمہ شیوائے یا شری شیوائے نمستو بھیم منتر کا سمرن کرتے جائیں پوجہ گروہ جی نے کہا ہے کہ جل کو بہت دھیرے دھیرے سمرپت کریں اور جل سمرپت کرتے ہوئے کم سے کم ایک سو آٹھ بار اس منتر کا سمرن ضرور کریں اس پرکار یہ وشیش اپائے آپ کے جیون میں سکھ سمردھی دھندھانیا اور سمسیاؤں کا انت لائے گا آپ چاہے تو شری شیوائے نمستو بھیم منتر کا سمرن کریں یا پھر اوم نمہ شیوائے منتر کا سمرن کریں اس کے بعد جلادھاری سے جو جل بہ کر نیچے گر رہا ہے اسے تھوڑا سا کسی پاتر میں اکٹھا کر لیں آپ چاہے تو اس خالی لوٹے میں بھی اس جل کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور اسے مہادیو جی کا امرت سوروک مان کر پرابت کر سکتے ہیں مہادیو جی سے اپنی منوکامنائیں ویقت کریں جیسے کی ہے میرے مہادیو میرے ویعاپار میں گھاٹا ہو رہا ہے میرے جیون میں کسی بھی پرکار کی سفلتہ مجھے پرابت نہیں ہو پا رہی ہے دھن دھانے کی لگاتار سمسیہ بنی رہتی ہے نوکری صحیح سے نہیں چل رہی ہے جیون میں پریشانیاں لگاتار بنی ہوئی ہیں اپنی جو بھی منوکامنائیں ہو انہیں سمرن کرتے ہوئے اس جل کو مہادیو جی کا امرت سوروک مان کر پرابت کریں اور اس جل کو لے کر اپنے گھر واپس جائیں اگر آپ کے گھر میں لڑائی جگڑا بہت ہوتا ہے تو اس جل کا آجمن اپنے پورے گھر کے پرتیک کونے میں کر دیں ارثات اس جل کا چھرکاو گھر کے پرتیک کونے میں کریں بس کسی بھی اشد جگہ پر اس جل کا چھرکاو نہ کریں ساتھ ہی تھوڑا سا آجمن خود بھی کریں اور گھر کے انیہ سدسیوں کو بھی اس جل کا آجمن کروائیں اگر آپ اپنے ویعاپار میں سفلتا پرابت کرنا چاہتے ہیں یا نوکری میں سفلتا پرابت کرنا چاہتے ہیں تو جس جگہ آپ ویعاپار کرتے ہیں وہاں اس جل کا چھرکاو کریں پوجہ گرو جی نے کہا ہے کہ جو بھی اس جل کا چھرکاو اپنے گھر میں کرتا ہے یا سویم آجمن کرتا ہے تو اس کے جیون کی بڑی سے بڑی منوکامنا بھی مہادیو جی کی کرپا سے بہت جلد پریپون ہو جاتی ہے اب جانتے ہیں پوجہ گرو جی دوارہ بتائے گئے دوسرے خاص اپائے کے بارے میں یہ اپائے بھی آپ کے جیون میں سنکٹوں کو دور کر کے دھن ویعاپار اور نوکری کو اچھی طریقے سے چلانے میں مدد کرے گا اس اپائے کے لیے آپ کو صرف ایک دیپک لینا ہے دیپک آپ چاہے تو مٹی کا لیں یا پھر اپنے گھر پر شد آٹے سے دیپک تیار کریں اس دیپک میں لمبی روئی کی بطی کا پریوک کریں پوجہ گرو جی نے شیو مہاپوران کی کتھا میں کئی بار بتایا ہے کہ جب بھی ہم لمبی روئی کی بطی کا پریوک کرتے ہیں تو ہمیں اپنے جیون میں دھن دھانے کی پرابطی ہوتی ہے دیپک کی تیاری ایک مٹی یا شد آٹے کا دیپک لیں اور اس میں لمبی روئی کی بطی لگائیں پریوک اس دیپک کو جلائیں اور مہا دیو جی کے سمکش رکھیں اوم نمہ شیوائے یا شری شیوائے نمستوبیم منتر کا سمرن کرتے ہوئے دیپک کو جلائیں اس دیپک کو جلانے سے آپ کے جیون میں سکاراتمک اورجہ کا سنچار ہوگا اور مہا دیو جی کی کرپا سدھن ویاپار اور نوکری میں سفلتہ ملے گی یہ اپائے نیمت روپ سے کرتے رہنے سے آپ کے جیون میں سکھ سمردی آئے گی اور سبھی پرکار کی پریشانیاں دور ہوں گی پوجہ گروہ جی دوارہ بتائے گئے اپائیوں میں اسے ایک اور مہتوپورن اپائے آپ کے جیون کی سبھی سمسیاؤں کو سماپت کرنے اور سکھ سمردی لانے کے لیے ہے یہ اپائے بھی مہا دیو جی کی کرپا سے آپ کی دھن ویاپار، نوکری اور پاریوارک سمسیاؤں کو دور کرے گا آئیے جانتے ہیں اس اپائے کے بارے میں وستار سے سامگری ایک لوٹا جل، تامبے کا لوٹا اپیوک کریں ایک ہرا سابت مون کا دانا ایک چاول کا دانا تھوڑا سا گڑ، ایک یا دو ٹکڑے سمیں اور ستھان اس اپائے کو آپ شام کو پردوشکال میں یا اس کے بعد کسی بھی سمیں کر سکتے ہیں شیوالے، شیو مندر میں پہنچیں اپائے کرنے کی ویدھی تامبے کا لوٹا لیں اور اس میں گھر کے کچن سے جل بھریں اس جل میں ایک ہرا سابت مون کا دانا ایک چاول کا دانا اور گڑ کا ٹکڑا ڈالیں اب شیوالے، شیو مندر پہنچیں اور شیولنگ کے سامنے بیٹھیں مہا دیو جی سے اپنی سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے پرارتھنا کریں دھندھانیا، بیاپار، نوکری یا پاریوارک سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے وشیش روپ سے پرارتھنا کریں پھر اس مشرن کو دھیرے دھیرے شیولنگ کے اوپر سمرپت کریں جل سمرپت کرتے سمیں کم سے کم اکیس بار اوم نمہ شیوائے یا شری شیوائے نمستو بھیم منتر کا سمرن کریں شیولنگ کے سامنے تھوڑی دیر بیٹھ کر مہا دیو جی سے پنہ پرارتھنا کریں انت میں اپنے گھر واپس آ جائیں لاب، اس اپائے کو کرنے سے آپ کے جیون میں اوج، ٹیج اور سکاراتمک اورجہ کا سنچار ہوگا جیون کے سبھی سنکٹوں کا انت ہوگا دھن، ویاپار، نوکری اور پاریوارک سمسیاؤں سے مکتی ملے گی سکھ سمردھی اور ویبھو کی پرابتی ہوگی یہ اپائے سنوار کے دن وشیش روپ سے پربھاوی مانا گیا ہے نیمت روپ سے اس اپائے کو کرنے سے مہا دیو جی کی کرپا سے آپ کے جیون میں سبھی پرکار کی سمسیائیں دور ہوں گی اور سکھ شانتی کا واس ہوگا تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کرپیا کمنٹ کریں اور پنڈت پردیپ مشرا کے نئے ویڈیو پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں سوست رہیں، مست رہیں اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے دھنیوا ہر ہر مہا دیو